کوئی نہیں ہرا سکتا اللہ نے اعلان کیا میں بنی اسرائیل پر احسان کرنا چاہتا ہوں انہیں غلامی سے نکالنا چاہتا ہوں امامت دینا چاہتا ہوں وراثت دینا چاہتا ہوں حکومت دینا چاہتا ہوں سراؤن کو تباہ کرنا چاہتا ہوں اس کی طاقت کو اس کے لشکروں کو اس کی وزارت اور حکومت کو ختم کرنا چاہتا ہوں یہ اعلان یہ دعویہ یہ دعویہ پھر اس کی کہانی مختصر پھر دعویٰ پھر قریدہ کا افکار کیا وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمَّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضُعِيهِ فَإِذَا فِتْتِ عَلَيْهِ فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمْ وَلَا تَخَاطِي وَلَا تَحْزَنِي اِنَّا رَاضُّوهُ إِلَيْكِ وَجَاقِلُوهُ مِلَلْمُرْسَلِينَ اے ام موسیٰ دعویٰ کے ساتھ اس کہانی کا جوڑ کیا ہے دعویٰ کیا ہو رہا ہے سرون حلاق ہوگا اگر انسرائل کامیاب ہوں گے اور آگے کہانی کیا سنائی جا رہی اے موسیٰ کی اممہ موسیٰ کو دودھ ملا جوڑ تو یہ ہونا چاہیے تھا کہ اللہ فوارت و سالہ ایک طرف جو دعویٰ کرتا ہے کہ دشمن حلاق ہوگا ایمان والے کامیاب ہوں گے لہٰذا اے ایمان والو چلو تلواریں لے کر باہر آجاؤ اپنی فوجیں لے کر باہر آجاؤ جس حال میں بھی وہ باہر آجاؤ میں اس سرون کو غرط کر دوں گا نہیں 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 کیا تہانی تو اوحینا الہ ام موسیٰ ان اردعیہ پانچ باتیں ہیں اور آگے کہانی کیا ہے اے ام موسیٰ موسیٰ کو دودھ پلا فیضہ خفش کی علیہ آجائیں گے سرونی اسے مارنے کے لیے تو اس وقت اس کو صندوق میں ڈال کے پانی میں بہا دینا پانی میں ڈال دینا اور دیکھو موسیٰ اسلام کی ماں دو قیسیتیں آئیں ایک خوف آیا پانی میں ڈال دوں گی اور گم مر جائے گا دوبی آئے گا یا کوئی پھکڑ کے زبا کر دے گا اور دوسری قیسیت کا دا ہوں اے میرے اللہ مجھ سے جدہ ہو جائے گا میرا کیا بنے گا تو اللہ تعالی نے فرمایا لا تخافی ولا تحضنی اس کے قتل کا خوف نہ کر اس کی جدہی کا غم نہ کر انہا راضوہ علیہ واپس تلی گود میں لاؤں گا و جائے لوہ من المرسلین اور میں اسے اپنا رسول بناوں گا دونوں باتیں تو دیکھ لے گی اس کہانی کا اوپر والے دعوے سکتا جو رہے کر آگے ساری کہانی اللہ نے سنائی کہ پھر وہ فران کے گھر میں گئے پھر اس کے قتل سے بچایا پھر اس کی ماں کے پاس پہنچایا پھر وہاں جوان ہوئے پھر وہ نے خبتی کو مارا پھر وہاں سے وہ بھاگے پھر وہ چلے گئے مرین چلے گئے مدین اردن میں میں گئوں اس علاقے میں تو وہ کوراں بھی ہری تک کھڑا ہوا جس سے وہ پانی کھینٹ کھینٹ کے پلایا تھا تو پھوڑ پھوڑا پانی اس میں بھی موجود ہے تو وہاں سے مدین کا قصہ سنایا پھر شادی کا قصہ سنایا پھر واپس چلنے کا قصہ سنایا پھر کوہی تور پہ پہنچایا پھر نبوت کا اعلان فرمایا یہ سارا قصہ کہانے سنا کر پھر اللہ تعالی نے کہا اظہب الہ سرعون اب جاؤ سرعون کے پاس اور اس سے کہو کہ اللہ کی مان لے اور جاؤ سرعون زمین پہ ظلم اور فساد مچا رہا ہے ہم ذلت میں ہیں ہم پکتی میں ہیں ہم حلاکت میں ہیں آج کا سرعون شایع ہوا ہے آج کے قارون شایع ہیں آج کے حیمان شایع ہیں یاد رکھنا انہیں جل سے جلوسوں سے کوئی نہیں ختم کر سکتا اب اسی طرح ختم ہوں گے جیسے میرے اللہ نے طریقہ بتایا ہے موسیٰ علیہ السلام نکلے ہیں آج کے چمکتی آگئے وہاں پہنچتے ہیں سردرات ہے اندھیرہ ہے رابطہ بھکتے ہوئے او اجدو النار ہدا ہدا قلعظ بتاتا ہے رابطہ بھول گئے آتی کم منہا بقبط قبط قلعظ بتاتا ہے رابط اندھیری ہے لَهَلَّكُمْ تَفْسَلُونَ قلعظ بتاتا ہے سردی شدید ہے متخیر میں گیا ہوں بڑی سرد جبا اتنے اتنے برفت تھے اتنے اتنے برفت تھے جب ہماری زماعت میں گزر رہی تھی تو بڑا اتنے اللہ علاقہ ہے تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ فرمائے چے آمو ساہین نہیں آنا رب بھول پہنچے آگے ایک درس ہے جس میں سے آگ نکل رہی ہے تھوڑ دیر تو خیال نہیں کیا کہ کوئی چنگاری گرے گی اوٹھاؤں گا لے جاؤں گا لیکن پھر کیا غور کیا چاہ دیکھا کہ آگ تو ہے پر چنگاری کوئی نہیں آگ تو ہے پر درست سجز کا سبز ہے جل تو رہا ہے پر پتے ہرے ڈالیاں ہری پھل اسی طرح چھول اسی طرح یہ کیسی آگ ہے جھو جل بھی رہی ہے اور درست سجز کا سبز ہے تو پھر پھر سے دھبرائے پھرے تو انتظار کرتے ہیں کوئی چنگاری گری تو اٹھاؤں جب چنگاری نہیں گری پھر غور سے دیکھا یہ کیا یہ کیا ماجرہ ہے سوارے درستوں سے آگ ہے اور اس کی لپنیں اور شولیں ہیں اور درست سر سبز ہے اسی گبران میں ہیں کہ ایک آواز آئی یا موسیٰ اینی انا ربک تیرا ربک سے مقاطب ہے فخلا نعلی جوتے اتار دے انکا بالواز المقدس طوا سپاک وادی میں آ چکا ہے وانا اخترتو تیرا انتخاب ہو چکا ہے پھر سمئے غور سے سن لما یوہا جو ابھی کہا جائے گا تشلہ چھوڑ دے خیال کہ دیوی درد زینے میں ہے اور میں رب تب ہٹ گیا ہوں غور سے سن جو ابھی کہا جا رہا ہے کیا ایننی انا اللہ لا الہ الا انا میں ہوں ایک اکیلہ اللہ ثابت نہیں سرعون کو ہلاک کرنے کی کہانی سنا